اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربیو الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ جلد ہی آپ لوگ کے سامنے وہ دن بھی آئے گا جس دن ربیو الاول کی بارہ تاریخ ہوگی اور جس دن کو لوگ عید میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں یہاں آپ کو اس کے تعلق سے چند باتیں بتانی ہیں کہ اس روز ایک جشن مرووجہ جشن عید میلاد النبی کے نام سے منائے جاتا ہے اس کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے اس میں علماء کی آراء یعنی ان کی رائیں مختلف اور الگ الگ ہیں یہ ایک علمی بحث ہے علمی نفتہ ہے وہ ایک الگ بات ہے اس کو کرنا چاہیے نہیں وہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا لیکن یہاں وہ چند باتیں آپ کو بتانی ہیں جو تمام ہی مسلک کے علماء کے نزدیک محتبر ہیں جو جس بارے میں تمام ہی علماء متفق ہیں کہ یہ باتیں نہیں ہونا چاہیے چاہیں وہ عالم کسی بھی مکتوے فکر کا ہو وہ اس بات پر متفق ہے کہ اس جشن کے اندر اس دن اس پروگرام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے تو وہ چند چیزیں وہ چند خرافات کیا ہیں جو ہوتی ہیں اور جن کے بارے میں تمام علماء متفق ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے وہ کیا ہیں ہم آپ کو بتائیں گے جو چند چیزیں علماء نے آپ کے لیے نوٹ کر کے رکھی ہیں کہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو اس پروگرام کے اندر نہیں کرنا ہے وہ چیزیں کیا کیا ہیں نمبر ایک پہلی چیز ہے دکانوں اور گھروں سے زبردستی چندہ وصول کرنا اور نہ دینے والوں کو برا سمجھنا یہ جو پروگرام ہوتا ہے میلاد النبی کا اس میں لوگ اپنے پاس سے بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے گھروں سے چندہ وغیرہ بھی کرتے ہیں تو یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے دین کا ہر کام جب ہم کرتے ہیں مسجد میں ہم تعمیر کراتے ہیں تو اس کے لئے بھی اگرچہ ہم چندہ کرتے ہیں لیکن اس میں کسی سے زبردستی نہیں کرتے ہیں نہ دینے والے کو برا بھلا نہیں سمجھتے ہیں اسی طرح یہ عمل ہے کہ دین کا عمل ہے دین کی طرف دعوت دینا ہے تو نماز کی طرف لوگوں کو بلانا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے بھی ہیں اور کبھی نہیں بھی دیتے ہیں اور کبھی اگر نماز کیلئے کسی کو بلاتے ہیں تو اگر وہ نہ آئے تو ہم اس کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں لیکن یہاں ایسا ماحول بن چکا ہے کچھ لوگوں کا کہ وہ اس پروگرام کے نام پر لوگوں سے چندہ کرتے ہیں گھروں سے ان کے دکانوں سے زبردستی اگر وہ نہ دیں تو ان کو برا بلا سمجھتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عمل کی حیثیت انہوں نے نماز یا دوسرے نیک کاموں سے بڑھا دی ہے تو یہ چیز تمام علماء کے اس بات تو متفق ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی خوشی سے کرنا ہے وہ آپ کریں آپ کسی سے چندہ لے رہے ہیں وہ آپ کو خوشی سے دیتا ہے دے دیں زبردستی نہ کریں اور اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کو برا بلا نہ سمجھیں دوسری ایک بری بات اس کے اندر ہوتی ہے سڑکیں اور راستے بند کر کے راہ چلتے لوگوں کو تکلیف دینا اور ان کو پریشان کرنا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پروگرام مناقض ہوتا ہے تو بڑی بڑی گاڑیاں اور اس میں پھر ڈی جے لگا کر سڑکوں پر کھڑی کر دیے جاتی ہیں کہ لوگوں کو نکلنے والوں کو دشواری ہوتی ہے اگر کوئی مہا سے نکل رہا ہے گزر رہا ہے تو اس کو جگہ نہیں ملتی جگہ اس کیلئے کم رہ جاتی ہے تو اس طرح سے اس کو تکلیف ہوتی ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام عامال میں سب سے افضل ہے کہ لوگوں کو بھیجا تھا مجاہدین کو تو ان سے بھی یہ کہا تھا کہ جب آپ اپنے راستے میں کہیں پر پڑاؤ ڈالو تو ایسی جگہ پر پڑاؤ نہ ڈالنا جو لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہو تو اس جگہ میں بھی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے سے منع فرما دیا تھا کہ جہاں لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو اور یہ فرمایا جو لوگوں کا راستہ روکے گا اس کو اس نیک عمل کا ثواب نہیں ملے گا تو پھر اس عمل کے لیے کہاں یہ جائز ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے راستہ روکیں تو اس بات کا خیال لکھیں آپ جو گاڑیاں وغیرہ کھڑی کر رہے ہیں تو ایسی جگہ کھڑی کریں جہاں کسی کا راستہ وغیرہ نہ رکتا ہو جہاں کسی کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو اس بات پر بھی تمام علماء متفق ہیں کہ اس پروگرام کے اندر یہ چیز بھی نہیں ہونا چاہیے تیسری اور اہم بات یہ ہے آرڈ سپیکر کے شور سے اہل محلہ مریضوں بچوں اور بڑوں کو پریشان کرنا لوگ گاڑیاں تیار کرتے ہیں بارہ ربیو لفن کے لیے رات سے گاڑیاں تیار ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب اس دی جے کی ٹیسٹنگ کے لیے رات رات بھر اس کو بجائے جاتا ہے جس کی وجہ سے اہل محلہ کی نینے خراب ہوتی ہیں بچے ہیں بڑے ہیں مریض ہیں ان کو جو ہے آراب میں خلل ہوتا ہے بچے پریشان ہوتے ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں اور اس کے آواز اتنی تیز ہوتی ہے گھر ایک سے برداشت نہیں ہوتی تو اس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے کہاں آپ اللہ کے نبی کے نام پر جشن منا رہے ہیں اور جس نبی نے دشمنوں کو بھی تکلیف پہنچانے سے منع کیا ان کو معاف کر کر دیا آپ اپنے ہی لوگوں کو اپنے محلے والوں کو پریشان کرنے بڑوں کو پریشان کرنے بچوں کو پریشان کرنے تو یہ چیز اس پروگرام کے اندر بالکل نہیں ہونا چاہیے چوتھی بات یہ ہے چوری کی بیلی سے لائٹنگ بغیرہ کرنا ہے کہ چوری کی بیلی آپ نے جو ہے جشن منانا ہے اب آپ بڑی بڑی لائٹنگ لے آئے کہ میرا گھر خوب سجے گا لیکن وہاں ہوتا ہی ہے کہ اگر اس کو نمبر ایک کی لائٹ سے جلائیں گے بل سے جلائیں گے جو ہے میٹر سے چلائیں گے تو بل زیادہ آئے گا پھر آپ کے لئے مہنگا پڑے گا تو اس لئے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن علماء نے یہ کہا کہ یہ جو کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو چوری کی لائٹ سے آپ جو ہے لائٹنگ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے اسی طرح جو ہے گھر کو سجانے میں لائٹنگ لگانے میں اسراف کرتے ہیں مقابلہ بازی کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں کہ تمہارے گھر میں اگر ایک لائٹ لگے گی تو میرے گھر میں دس لائٹ لگیں گے تم اپنے گھر کو ایسا سجاؤ گے تو میں اس سے اچھا سجاؤ گا تو یہ مقابلہ بازی نہیں ہونا چاہیے یہ مقابلہ بازی اگر ہوگی تو پھر یہ دین کا حصہ جو ہے کہاں رہ گیا نماز میں بھی ریاکاری پسند دیتا نہیں ہے کہ دکھاوے کے لئے آپ کریں اور یہاں آپ دکھاوے کے لئے لائٹنگ کرنا ہے شو بازی مارنا ہے تو یہ نبی سے محبت کہاں یہ تو اپنے ایگو والی بات ہے اور اپنے تکبر آنا والی بات ہے کہ مجھ سے زیادہ سجاوٹ کوئی نہیں کرے گا تو اس بات پر بھی تمام علامہ متفق ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے ایک اور بات یہ ہے کہ میلاد النبی کے جلسے جلوس وغیرہ کو نکالتے وقت اس بات کا خیال بالکل نہیں رکھا جاتا کہ فرض نماز چھوڑ جاتی ہے جماعت چھوڑ جاتی ہے نمازیں ترک ہو جاتی ہے یہ بھی گناہ اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ آپ جلوس لے کر چل رہے ہیں اور یہ دعبہ کر رہے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بھی یہ وسیعت کی تھی کہ میری امت نماز کو مضبوطی سے تھام لینا نماز کو پڑھتے رہنا لیکن آپ اسی جشن پر جو آپ نکال رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی اور آپ فرض نمازوں کو چھوڑنے جماعتوں کو چھوڑنے تو یہ گناہ یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اس پروگرام میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ناتیں ایسی بجائی جاتی ہیں اس میں میوزک ہوتا ہے بھنگڑا ہوتا ہے اور اسی طرح لوگ روڈ پر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلافیں یہ چیزیں بالکل نہیں ہونا چاہیے جیسے میں نے پہلے بتایا یہ جشنک منانا ہے یا نہیں منانا یہ علمی بحث ہے یہ بعد میں کبھی بتائی جائے گی اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے اس پر تمام علماء متفق ہیں اور چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے پھر انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کروں گا اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ خاتین کا بے پردہ لوگوں کے ساتھ شریک ہونا بعض علاقوں میں دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بھی جس جلسے میں شامل ہوتی ہیں تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے رکا گیا اس جلسے میں جانا کہاں جائے دوگا پھر یہ کہ بے پردہ جاتی ہیں دوسرا یہ کہ یہ جو پروگرام مناقض ہوتے ہیں عید میلہ نبی کے نام سے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیج پر اور جہے اسی طرح شو میں جا کر جو شو مناقض ہوتے اس طوبق پر آپ ٹیلی ویزن پر دیکھیں گے وہاں جا کر عورتوں کا بے پردہ وہاں بیٹھنا اور تمام مردوں کے سامنے وہاں بیٹھ کر جو ہے ناعت نبی کا پڑھنا لوگوں کے سامنے بے پردگی کا مظاہرہ کرنا یہ بالکل غلط بات ہے تو اسی طرح یہ بہت ساری خرابیاں اور بھی ہیں وقتی قلت کے وجہ سے آپ کو چند چیزیں بتائیں ہیں جو اس پروگرام میں نہیں ہونا چاہیے دوسری اور سب سے اہم آخری بات وہ یہ کہ اس پروگرام کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس پروگرام کو لازم ضروری اور واجب سمجھیں اور نہ اس پروگرام کو سیلیبریٹ نہ کرنے والوں کو اس پروگرام کو نہ بنانے والوں کو آپ گناہگار سمجھیں اگر آپ اس طرح سے پروگرام بناتے ہیں تو اس بارے میں تمام مسلک کے علماء متفق ہیں کہ آپ اس پروگرام کو اس طریقے سے اگر سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ محض گناہ کے کچھ بھی آپ نہیں کماتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ